رحم، ہمدردی، خلص و محبت اور انداد باہمی جیسے جذبات کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی ہوتے ہیں انہی جذبات و احساسات پر مبنی خدمت خلق کا ملکیر ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان زندگی کے مختلف دائروں میں خدمات سر انجام دے رہا ہے آفات سے بچاؤ، صحت، تعلیم، صاف پانی، کفالت یتامہ، مواخات پروگرام اور دیگر سماجی خدمات رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو لیے الخدمت ملک بھر میں یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اورفن فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت ملک بھر میں یتیم بچوں اور بچیوں کی گھر پر کفالت کی جارہی ہے تعلیم، خوراک اور صحت سمیت دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اور کردار سازی کے لیے مثالی متعلیاتی مراکس کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف شہروں میں آغوش الخدمت کے نام سے اقامتی ادارے بھی قائم کیے جا رہے ہیں اس وقت الخدمت آغوش، اٹک، راولپندی، شیخوپورا، گجرنوالا، باغ، راولاکوٹ، مانسہرہ، پشاور، دیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد میں فال ہیں اس کے ساتھ ساتھ غازیان ٹیپ میں بھی شامی یتیم بچوں کے لیے آغوش کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے جبکہ مری، کراچی، لواردیر، کوہاٹ، حالہ اور شیخوپورا کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے بہت جلد الخدمت لاہور، کوئٹا، گلگت اور کوٹلی میں بھی آغوش کے قیام کا عزم رکھتی ہے آئیے خوشیاں بکھیرنے اور کم سمیٹنے میں الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں